السلام علیکم تمام ویورز کو میرا سلام امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو جی آج بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا آپ کی خدمت پر لیکن ایک اچھی ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جی اس فیول پمپ کے اوپر یہ مینویل فیول پمپے ٹرانسفر کرنے کی کام میں آتا ہے کسی بھی لیکویڈ فیول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی بھی ہو سکتا ہے پیٹرول بھی ہو سکتا ہے آئل بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بات کریں گے ایک ریکویڈ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لے کے لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتا ہے کیسی لگی ہے پوری اس کی آپ کو میں ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گا ڈیمانسٹریشن کریں گے کیسا کام کرتا ہے تاکہ آپ پریکٹیکلی چلانا بھی سیکھ جائیں اور یہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یہ بھی آپ سیکھ جائیں ٹھیک ہے پیسہ لگا رہے تھے اور چیز میں نم ہے یا نہیں سی دی سی بات ہی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آگے سٹارٹ کر دیں ہے یہ ہر گھر کی ضرورت کام میں اس لیے آتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہر گھر میں جنیٹر موجود ہے صحیح ہے جنیٹر میں ہم نے پیٹرول ڈالنا اور پیٹرول کا اگر بڑا گی لانے ہمارے پاس تو اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے باس ٹیم بھئی بڑی گاڑی موجود ہے کار موجود ہے صحیح ہے کار کا فیول ٹینک خالی کرنا ہے صحیح ہے تو جہاں تک ہو سکے گے خالی کرے گا تقریباً چھے فٹ تک سے سکنگ کر لیتا ہے چھے فٹ بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے چھے فٹ کی دوری سے یا چھے فٹ کی ہائٹ سے یہ سک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی تیسری اچھا چھے فٹ میکسیمم ہے یہ میں آپ ہوتا رہو ایک دو فٹ سے کرے گا میکسیمم چھے فٹ تک کام کرتا ہے اس سے اوپر پھر اس کی سکنگ پاور کھیچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی تیسری چیز یہ کہ باس ٹیم جیسے بہت سے لوگ ہمارے کریانے کی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دو سو لیٹر کا ان کے پاس بھئی گیلن ہوتا ہے صحیح ہے آئل کا اب اس پر سے آئل نکالنا ہے جو ہاتھ والے پم میں وہ تھوڑے مہنگے آتے ہیں کسی نے سٹارٹ اپ کیا تو وہ بھی یوز کر سکتا ہے یہ میرے بھی بہت سارے کاموں میں آتا ہے تو ہر بندہ سے یوز کر سکتا ہے تو بھائی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے ڈیمو کر کے دیکھتے ہو چھوٹی سی ویڈیو ہے چیزیں بتانا ضروری ہے کہ بھائی کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ملے گا کیا یہ پم ملے گا یہ چابی ہوتی ہے پائپ لگاتے نا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے باہر مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے کسی میں آتا ہے کسی میں نہیں آتا بھائی پانچ دس روپے کا رنگ ہے صحیح ہے تو رنگ کو چھوڑ کے مہن فوکس ہے یہ پم اور اس کے ساتھ یہ پائپ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے پم کو یوز کیسے کرتے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں اس میں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہاں گیا دیکھیں جی یہ نشان اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں ایرو کا نشان ہے میری انگلی کے پاس ٹھیک ہے یہ ایرو ڈاؤن ہوگا اس طرح اور اس کے نیچے بھی دیکھیں یہ ایرو دیا ہے وہ یہ ڈاؤن ہوگا یعنی کہ جو یہ حصہ ہے نا ہمارا پم کا یہ والا ادھر پائپ لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس پوزیشن میں آئے گا ڈاؤن ہوگا یہ پائپ لگ کے اس جگہ جائے گا جہاں سے کھیچنا ہے اور یہ حصہ آئے گا اس جگہ جہاں پہ ہم نے آؤٹپوٹ دینے ڈیلیور کرنا یعنی کہ سکشن ہے یہ ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے یہ پم کی آواز سن سکتے ہیں لائی کا بلیڈ پریشر چیکنگ والا جو آلہ ہوتا ہے اس کے اندر دو گیٹس دیئے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے صحیح ہے اچھا پم پہ بناوا بھائی یہ پورا اس سے یوز ہو جاتا ہے تو بھائی اب اس کا کرتے ہیں ہم ڈیمو صحیح ہے کہ کس طرح سے اسے یوز کریں گے تو جی دیکھیں یہ میں نے نا ایک ادھر گیلن اٹھا دی ہے اس گیلن میں میں اپنے کچھ آئیٹمز ہوتے ہیں صحیح ہے جو کہ کاسمیٹک سے پرفیوم سے ریلیٹیڈ ہے صحیح ہے اور یہ میرے بھی کام میں آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو بھائی وہ تمام لوگ جو سٹارٹ اپ کرے ہوئے جن کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اگر اٹھا کے ایک لیٹر کی بوٹل میں کوئی ڈالوں گا صحیح ہے تو میرے محنت بھی بہت لگے گی میرے مسکیولر پرابلم بھی ہوگا بانس وغیرہ میں اتنی بھاری چیز اٹھانا بار بار ٹھیک ہے اور اگر آئیٹم گر گیا تو لوز بھی ہوگا صحیح ہے تو یہ کام نا میرا یہ پمپ بہت آسانی سے کرتا ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے کھولا ہے ابھی گیلن اور اب ہم اس کا کرتے ہیں ڈیمانسٹریشن یہ گیلن کھولنے کے بعد میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھاؤں گا جڑے رہیے گا میرے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک ادت بوٹل لے لی اور یہ آگیا میرا گیلن اب آپ سوچیں کہ تیس لیٹر کا گیلن ہے اس سے اگر اٹھا کے اس ایک لیٹر کو بھر کے دینا چاہ رہا ہوں تو مجھے کتنی محنت لگے گی اور ایسے تیس بوٹلے بھرتے بھرتے میرا تو حال تائٹ ہو جانا ہے صحیح ہے جیسے کہتا ہے جی پروگرام وڑ گیا تو آج کل پروگرام وڑ گیا بہت زیادہ چل رہا ہے تو بھائی یہ اب میں کروں گا ٹرانسفر اس سے اب دیکھیں جی یہ میں نے اس میں پائپ لگا لیا پمپ کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ کو دیکھا دیکھے تیس کا نشان یہ ایسے نیچے آنا چاہیے یہ اوپر ایسے نہیں ہونا چاہیے انہا آپ کا پمپ کام نہیں کرے گا مطلب ہم نے اوپر اگر اوپر کی سمت ہے تو اس جگہ پہ پائپ نہیں لگانا مطلب یہ آپ کی ڈیلیوری ہے اور یہ آپ کا سکشن ہے تیر کا نشان ہمیشہ نیچے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو تیر کا نشان دکھا سکوں تو یہ رہی نیچے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے یہ حصہ میں ڈالوں گا اس بوٹل میں ٹھیک ہے اور دوسرے حصے وہ میں ڈالوں گا گیلن میں جی یہ دیکھیں میں نے ایک پارٹ گیلن میں ڈال دیا ہے اور ایک پارٹ یہ میں نے بوٹل میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس پمپ کو دباؤں گا یہ دیکھئے گا یہ میں پمپ دبانا شروع کر رہا اور میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے لیکوٹ یہ جی یہ دیکھیں یہ گرام فر ہونے شروع ہو گیا یہ میں نے یہ دبایا اور یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ جتنی ڈال دی دباؤں گا چھے سات آٹھ نو کتنا ایزی ہو رہا ہے یہ میں آپ کو کاؤنٹ بھی کر رہا ہوں دس گیرام اللہ میں بیس سیکنڈ میں ایک بوٹل بہت آسانی سے بیٹھے بیٹھے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ بوٹل میں نے پوری فل کر لی ٹھیک ہے یہ بوٹل میری فل ہو گئے اور یہ میں نے واپس اس کو اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ میرا کام ہتم ہو گیا ٹھیک ہے ایسی میں بیس پچیس بوٹل پوری جتنی چاہے فل کر سکتا ہوں کتنا آسان ہو گیا میرے لیے اب اس ٹینک اس پورے کین کو خالی کرنا ٹھیک ہے حالانکہ کتنا مشکل کام ہوتا اگر یہ پمپ نہ ہوتا میں اس کو بار بار اٹھاتا ایک عدد میں کیا کرتا جی ایک عدد میں ایسی والی کیف لیتا پھر اس کو لگاتا پھر اسے پکڑتا ایک بندے کو بولتا کہ بھائی اس کو پکڑو ورنہ گر جائے گا تو دو بندے بھی لگتے محنت بھی لگتی اور اینرڈی بھی ویسٹ ہوتی تو یا میں نے آپ کو ویڈیو بناتے بناتے کرتے کرتے پورا کام کر کے دکھا دیا ٹھیک ہے تو جی یہ پوری ویڈیو میں نے آپ کے لیے منائی صحیح اب بات کرتا اس کے ریٹ کی مارکٹ میں آن لائن آئی ڈان نو کتنے کا ملتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ مجھ سے بہت اچھا جانتے ہیں میرے پاس سے دیکھیں یہ پمپ آپ کو ملے گا صحیح جو ہول سیلز والے وہ واتس اپ پہ آئے بلکو انٹیٹی کے ریسیلر یہاں میں بتا دوں کسٹومر پرائس کیونکہ ریسیلرز میں ہول سیلرز میں اور کسٹومرز میں تھوڑا ہا ڈیفرینس رکھنا ہوتا ہے بھائی صحیح ہے تو جی یہ آپ کو میرے پاس سے ملے گا کسٹومر پرائس جو ہے آٹھ سو روپے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈیلیوری چارجز دیکھیں الگ ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ڈیلیوری کے اوپر بہت سے لوگ کریں ہماری ڈیلیوری چارجز الگ بتایا کریں تو دیکھیں ڈیلیوری کراچی کے اندر چل رہی ہے ٹو ففٹی آوڈ آف کراچی چل رہی ہے ٹھری ہنڈڈ ٹھری ہنڈڈ ڈیلیوری ایٹھ ہنڈڈڈ کا ایک پم ٹوٹل آپ کو پڑ جائے گا صحیح ہے یہ پورا میں ایک بار ایسے بھی دکھا دوں ویڈیو اینڈ ہو گئی ہے آپ کو اس سینریو میں دکھا دوں ٹھیک ہے تو یہ جب